نماز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہم نے کہا تھوڑا سر جی جی بالکل نماز میں آنے والے وساویس کے حوالے سے مفتی نبید عباسی صاحب نے پروفیسر یونس صدیقی صاحب نے بہت امدہ گفتگو کی ہے جب نماز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو اس بارے میں بھی اس دل چاہتا ہے بات کر لیں نماز اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین نکن ہے ملکم زمین کا فرش بنایا گیا آسمان کی چھت بنائی گئی سور چاند ستاروں کے فانوس جلائے گئے نالے نہریں اور دریاء بہائے گئے کھیتیاں باغات اگائے گئے سردی گرمی خضان اور بہار کے موسم بنائے گئے انسان کے لیے اور انسان کو بنایا گیا رحمان کے لیے اللہ فرماتے ہم میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا عبادت کا دائرہ بڑا وسیع ہے روزہ رکھ رہے ہیں یہ عبادت صدقات خیرات زکاة دیتے ہیں یہ بھی عبادت حاج عمرہ بھی عبادت ذکر و عذکار بھی عبادت تصویح و تحلیل بھی عبادت پاکیزہ اور امدہ گفتگو بھی عبادت رزق حلال کی جستجو بھی عبادت لیکن کامل ترین صورت جو ہے نا وہ نماز ہی ہے روزوں میں دیکھیں اس میں رخصت ہے یعنی ایک مہینہ فرض ہیں باقی گیارہ مہینے زکاة سال میں ایک بار فرض باقی پورا سال رخصت حاج زندگی میں ایک بار فرض باقی پوری زندگی رخصت لیکن نماز ایسی عبادت ہے کوئی سال ایسا نہیں کوئی مہینہ ایسا نہیں کوئی ہفتہ ایسا نہیں کوئی دن ایسا نہیں جس میں نماز فرض نہ ہو ایک دن میں ایک بار نہیں پانچ بار فرض ہے مرد پر بھی فرض عورت پر بھی فرض بوڑے پر بھی فرض جوان پر بھی فرض حضر میں بھی فرض سفر میں بھی فرض امن کی حالت میں بھی فرض جنگ کی حالت میں بھی فرض نماز کے بارے میں حکم ہے کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پر رکوع سیدے نہیں کر سکتا اشارے سے پڑھ مسجد نہیں ملتی تو زمین پہ پڑھ زمین پہ نہیں تو بحری جہاز میں ہے تو پانی کی لہروں پہ پڑھ ہوای جہاز میں پروار کر رہا ہے تو ہوا کے دوش پر جب تک جسم میں جان دل و دماغ میں ایمان ہے نماز پڑھنی ہے کیونکہ اس کے بغیر کوئی زندگی کا کوئی تصور نہیں اسلام بچوں پہ احکام تاری نہیں کرتا لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے اس میں بچوں کے بارے میں بھی حکم ہے آپ نے فرمایا مروع اولادہ کم و ابناؤساب سنین جب بچہ سات سال کی عمر کا ہو جائے نا اس کو نماز کی تلقین کرو دا سال کا ہوگے نہیں پڑتا نا تو اس پہ سختی بھی کرو تاکہ ابتدا سے ہی اس کے دل و دماغ میں یہ بات رچ اور بس جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نواز کی بابتی فرمایا بین العبد و بین الكفر ترک الصلاة بند مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے نماز بڑی آسانی سے فرق کر کے دکھا دیتی ہے ایک ہی بازار میں چار مختلف مذاہب کے پیروکاروں کی دکانیں ہیں ان میں ایک ہندو ہے ایک عیسائی ہے ایک سکھ ہے ایک مسلمان ہے قریبی مسجد میں آزان ہوتی ہے ہی اللہ صلاح ہی اللہ الفلاح ہندو جس طرح تجارت کر رہا ہے وہ کرتا رہتا ہے سکھ جس طرح کام کاج کرتا ہے وہ کرتا رہتا ہے عیسائی اپنے معمولات کو جاری رکھتا ہے لیکن مومن اسی وقت سوئیتا ہے میں نے بڑی تجارت کر لی بڑا منافع کمالیا اب منافع کمالے کا نہیں بلکہ جنت خریدنے کا وقت آگیا شبان اللہ